موسیقی لیکن تیاریاں بھی تو کرنی ہیں کیسی تیاریاں دوانگی کے لئے کچھ انتظامات نہیں کرو گے ہاں کھانے پینے گی کچھ چیزیں ضروری آتے زندگی کا معمولی سا سامان اس کے علاوہ اور کسی شے کی ضرورت ہوگی سفر کیسے کرو گے پیدل بلا وجہ کیوں تکلیف اٹھاتے ہو گاڑی لے جاؤ چلو ٹھیک ہے تم اپنی لینڈ روور میرے ہاتھ فروت کر دو فروت ہاں بھئی بہرحال اس کے کاغذات میرے لئے ضروری ہیں ٹھیک ہے میں تیار کرا دوں گی سیکہ نے میرے پکے ارادے سے مایوس ہو کر کہا لیکن اب میرے سر پر روانگی کا بود سوار ہو گیا تھا چنانچہ سیکہ سے ضروری آتے ضروری تیاریوں کا کہہ کر میں باہر نکل آیا صدارے کو ابھی تک روانگی کے بارے میں نہیں معلوم تھا میں نے اسے تلاش کیا اور وہ مسکراتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا دو سو جی کی گل ہے نوازی اس نے بڑے سے موڈ میں کہا تمہاری مجبور محبوباؤں کی تطاعت کتنی ہیں میں نے پوچھا سردارے انگلیاں پر حساب لگانے لگا پھر اس نے کر دینا کراتے ہوئے کہا پوری چھے جی اگر دس دس منٹ سب سے ملاقات میں لگے تب بھی پورا ایک گھنٹہ ہوگا لیکن خیل جلدی سے سب سے مل لو اور پھر میرے پاس پہنچ جاؤ میں نے کہا کیا مطب یار سردارے نے بدحفاس ہو کر پوچھا چل رہے ہیں یہاں سے ارے کب آج شان تک نہیں سردارے حیرت سے بولا بالکل لیکن اچانک کیوں تمہیں اعتراض ہے میں نے پوچھا اوہ نہیں یار مگر مجھے دو دن پہلے تو وارننگ دیتی ہوتی سردارے نے افسوس سکھا کیوں اوہ یار کئی لڑکیاں رہ گئیں لسٹ پر رکھی ہوئی تھی ابھی نہیں اس لئے لفٹ نہیں دی تھی کہ بعد میں دیکھا جائے گا اگر اتنی جلدی جانے کا خیال ہوتا تو ایک ایک دن میں دو دو عشق کرتا چلو انہیں معاف کر دو اللہ انہیں کوئی اور عاشق دے دا گا میں نے اس کا شانت افتہ پاتے کے کہا اور سردارے میں سنوئی آنسو خوش کرنے لگا میں نے اسے دھکا دے دیا تھا شام کو چار بجے ساری تیارگیاں مکمل ہو گئیں تھی سیکھا بہت اداس تھی میرے ذہن میں پھر وہی بیزاری ابر آئی تھی دل میں ایک پہ پھر خیال آئے کہ زولی جان سے ملتا چلو لیکن پھر وہ ہی ماہور سے رسموں سے بغاوت ذہن میں ابر آتی کیا ضرورت ہے فضول سے رسموں کی مجھے اس سے کیا لینا دینا میں اسے کیا دوں گا جد اصل نبھانے جاؤں کچھ اہم کھانا باتیں ہوں گی اور بس چناتر یہ خیال ترک کر دیا لزینہ کے چہرے پر بھی سردگی تھی سویٹا کا چہرہ سپارٹ تھا لینڈ روور سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے ان کی طرف آتھ ہلایا اور کیا گروہ میرے پاس آ گیا ماسٹر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ہم نے بہت سے کام کیے ہیں بڑے بڑے جیالوں کے ساتھ رہا ہوں مگر تمہارے ساتھ کام کرنے میں جو مزہ آیا اس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو ماسٹر تو موف کر دینا ارے کیا گروہ میں نے اس کا شانہ تھا تپایا اور لینڈ روور آگے بڑھا دی سردارے ماسون بیٹھا تھا میرے دان پینچے ہوئے تھے لینڈ روور کی رفتار کافی تیزتی کئی منٹ کے بعد سردارے چونکہ میری شکا دیکھنے لگا استاد اس نے مجھے مخاطب کیا ہم میں آشتہ سے بولا کس سوچ میں ہوں کچھ بھی نہیں سردارے میں نے گہری سانس لی بڑے اچھے دن گزارے ہیں یہاں استاد ہم اس نے مجھ سے کیا لینا دینا تھا سردارے میرا اس کا کیا رشتہ تھا کیا تم نے اس سے ملاقات کی تھی استاد نہیں ایک بات پوچھیں دوست برا تا نہ مانوگے سردارے نے عجیب بدلے بھی لحجے میں کہا کیا سردارے میں نے بھی ذہن سے سارے خیالہ جڑک دیا سردارے کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا جیل مگوری ہمارے ساتھ سے دوڑ رہی تھی دھون سے ڈھکی ہوئی ننی ملی بستیاں نظر آتی ہیں پیچھے رہ جاتی کسی چکر جھن صاف ہوتی تو مگوری کا سفید اور سلسل جزیرے نظروں کے سامنے آ جاتا تمہارے بہت سے روح سامنے آئے نواز کبھی تم ایک کھلینڈرے شخص کے انداز میں دیکھے گئے کبھی میں نے تمہیں صوبیتہ تباہ کرتے دیکھا تومسن کے مقابل میں ایک خونخواہ چیتے کی طرح ہوشیار روچے کرنے نظر آئے میری تمہاری اتنے دن کی دوستی ہے ہمارے درمیان مذہب کا اشتہ بھی ہے استاد اور وطن کا بھی لیکن تمہارا سردارے آج تک تمہارا پسرار شخصیت سے نہ واقع ہے میں تیرے سامنے جو کچھ ہوں وہ کافی نہیں ہے سردارے میں نے سامنے نگاہیں جو آتے ہوئے کہا کیوں اس طرح سردارے کو اپنی حیثت کا احساس ہوتا رہتا ہے سردارے تمہارے استاد ہے غلام رہے گا لیکن تم نے اسے اتنی جلت دے دی کہ وہ تمہارے بارے میں جانے کی کوشش کرے تمہارے دوست کبھی تمہارے لینے نقصان تر نہیں ثابت ہوگا استاد جب دوست بنایا تو اپنے سینے کو رازوں کا مقبرہ کیوں بنائے رکھا سردارے کے لہجے میں ایک ایسا خلوص ایسی محبتی کے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا وہ ایک دوست کی بیگانی کی شکایت تھی ایسا خلوص بھرا احتجار تھا جسے میں مسترد نہ کر سکا کہ ہاں میں اپنی شخصیت کے خور میں نہ رہ سکا نہیں ہے استاد پوری دنیا میں میرا ابھی کوئی نہیں ہے نواز ہاں کسی کو اپنانے کی خواہش ضرور ہے وہ تم ہی ہو اپنے زخم مجھے دکھا دوستاد میں کم عقل ضرورت ہوں لیکن کہہ دینے سے قصر کم ہو جاتی ہے ارے میرے دل میں کوئی زخم نہیں ہے سردارے میری جان جو اتنا بولے استاد کبھی کبھی تمہارے کسی زخم کا موں کھلتا ہے تو وہ مسکرات بندر تمہارے ہونٹوں پر ابر آتا ہے اور اس وقت میں سوچتا ہوں کہ سردارے آج جرد کر ڈالی ہے استاد آج انتہا کر دوں گا اور پھر ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جاؤں گا سردارے کی آواز میں ہن کسی براہر تھی اور میں خاموش ہو گیا سردارے بھی خاموش ہو گیا کوئی نیا پر نہیں ہے میری کہانی میں سردارے سرائے عالم کی چھوٹے سے مکام میں پیدا ہوا تھا دریا جہلم کی لہریں گن گن کر جوان ہوا دریا کے کنارے سرسبت خیتوں کے حسین مناظر آنکھوں میں بس آئے زندگی کے راستوں پر چلنے کی خواہش تھی تو پتہ چلا کہ بچپن کیا ہوتا ہے میری جوانی میرے وطن کو پسند نہ آئی میرے ہم وطنوں نے اسے روننے میں کوئی قصر نہ چھوڑی میں نے نیکی اور شرافت کی زندگی کے لئے ایک ایک گلی میں بھینک مانگی لیکن ہر دروازہ بند ہو گیا لوگوں نے میری آواز سننے سے انکار کر دیا انہوں نے کان بند کر لیا تب میں نے اپنی دنیا سے مایوز ہو کر اسمان کی دنیا اپنانے کا فیصلہ کی اور اسمان سے ایک نئی زندگی میرے لئے پھینک دی گئی کاتب تقدیر نے کہا کہ میں نے زندگی گزارنے کے لئے وہ راستے نہیں تلاش کی جو میرے لئے لکھے گئے تھے تب میرے قدم ان رازتوں پر اٹھا دیئے گئے اور آج میں یہاں ہوں میں نے کہا سردارے بڑے گوڑ سے میری کہانی سن رہا تھا بچ ستنی سی ہے میری کہانی سردارے تو پھر اس پر کمزدہ کیوں ہے میرے یار جو زندگی تیرے لئے منتحب کی گئے تو اس پر چل رہا ہے سردارے نے کہا کبھی کبھی اندر چوبن ہوتی ہے سردارے میں نے گرب سے کہا ہم سب وقت کے غلام ہیں نواز ہمارا ہمارا وقت گزار غلام نہیں ہے ہم کٹ پتلیاں ہیں اور اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہاں خود کو مطمئن کرنے کے لئے میں بھی خوبصورت الفاظ کا سہارہ دیتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس بھی کچھ اور نہیں ہے نکال دے یار ذہن سے ان خیالات کو ہم برے آدمی ضرور ہیں لیکن یار جب موقع ملتا ہے تو اچھے کام بھی کر لیتے ہیں ہمارا پیشہ بدل گیا ہے ذات تو نہیں بدلی امان تو نہیں بدلا نکال دیا ہے سردارے جس سردارے نکال سکتا تھا نکال دیا ہے بس کبھی کبھی جب مشرق کی طرف سے ہواین چلتی ہیں تو زخموں میں ٹیس اٹھنے لگتی ہے سج کہتے ہو استاد سردارے نے کہا اور خاموش ہو گیا لینڈ روبر ہموار سڑک پر خاصی رفتار سے جا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے سورج سے مدبر ہو رہی ہو کافی طویل راستہ تیہ کر کے بلاخر ہم ڈمنڈ والا پہنچ گئے ابھی خاصا وقت باقی تھا قیام کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش کی ضرورت نہیں تھی درویش منجھ تھے جہاں روانہ ہو جاتی قیام کر لیتے ڈمنڈ والا اطالیہ کا آخری سرہ ہے کسٹم آفیسر نے پاسپورٹ وغیرہ چیکی ہے منشیات کے بارے میں خاص صور سے پوچھا کوئی دلچسپ آدمی تھا کچھ بھی نہیں ہے اس نے اطالوی زبان میں پوچھا ہاں کچھ بھی نہیں ہے دوست حالانکہ رات ہونے والی ہے وہ مسکرائے ایک اداس رات میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا کیسے گزرے گی آہیں بھرتے ہوئے میں نے جواب دیا وہ ہز پڑا یہ نممکن ہے یقیناً لیکن جوکرس تھا اس راستے میں ہی ختم کر کے نیچے چھاڑ لیے معلوم تھا کہ سرہت پر چیکنگ ہوگی اور اگر کچھ برامت کرلوں تو آدھا تمہارا میں نے جواب دیا وہ پیرس پڑا پیش کروں کچھ اس نے پوچھا صرف اتنا مل جائے کہ اگلی چوکی پر کسی کا اطراز نہ ہو تو کیا حرچ ہے اور اس نے ہستہ بھی ایک آدمی کو بلا لیا اس نے تھوڑی سی چرس ہمارے حوالے کر دی تھی جسے ہم نے انتہائی شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا اور پھر ہم سویزا لینڈ میں داخل ہو گئے پس اس کی قومیت بدل گئی اور اب وہ اتاج بھی اسے سویس ہو گیا تھا اس کے ساتھ سرنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا سرنگوں کے سفر بہت دلچسط تھا تاریکیاں بھیلتی جا رہی تھی اور جب گاڑی کسی سرنگ میں داخل ہوتی تو ظلمات کا لطف آ جاتا لینڈ روبر کی نئی بیٹری سے چلنے والی روشنیاں صرف تھوڑے سے حصے کو منور کر لیتی اور آگے معلوم ہوتا جیسے تاریکی کی کوئی تھوڑ سرٹان کھڑی ہے گاڑی کی رفتار کم کرنا پڑتی اور بھی راسمان بھی تاریک ہو چکا تھا جب ہم برگ پہنچے سویسلینڈ کا پہلا قصبہ کیا خیال ہے سردارے میں نے کہا بس کافی ہے استاد سردارے نے مسکراتے ہوئے کہا ہمیں گردن ہلانے لگا تب ہم نے گاڑی قصبے کی طرح موردی خوبصورت اور بلندوں بالا پہاڑیاں میں گرا ہوا برگ جس کا صحیح حسن طرح ہم دن کی روشنے میں ہی دیکھ سکتے تھے لیکن رات کی طریقی میں بھی یہ چھوٹا سا قصبہ بہت حسین نظر آ رہا تھا ہم برگ میں داخل ہو گئے سرد ہوا کے تھپیڑوں نے ہمارا استقبال گیا آسمان بادلوں سے ڈکا ہوا تھا جگہ جگہ پانی سے بڑے ہوئے گڑے نظر آ رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ کچھ دیر قبل بارش ہوئی ہے کہیں تنگ کہیں کشادہ سڑکوں سے گزر کر ہم ایک بازار میں پہنچ کے جو بارش میں بھیگا کھڑا تھا اکہ دکہ دکانیں کھولی ہوئی تھی وہاں سے آگے سویس طرز کے پرانے مکان جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے لمبے لمبے چوہے کی طرز سے کوٹ پہنے ہوئے لوگ ادھر سے انہا چاہ رہے تھے میں نے گاڑی ایک ایسے جگہ روکے جہاں دو آدمی کھڑے گفتگو کر رہے تھے تب میں نے گردہ نکال کر ان سے گفتگو میں دھکل دیا معاف کیجئے کہ آپ مجھے کیمپنگ کا پتہ بتا سکتے ہیں میں نے ٹوٹی پوٹی فرانسیسی میں پوچھا جواب دینے والا خوفی خوششک لاک تھا سمجھ گیا سے آیا ہے چنانچہ اپنے گفتگو چھوڑ کر وہ لینڈوور کے نزدیک آ گیا پھر اس نے میری ٹوٹی پوٹی زمان کو مدنگاہ رکھتے ہوئے بیسی ہی زمان میں پتہ سمجھایا جو میری سمجھ میں آ گیا اور میں نے اس کو شکریہ ادا کیا برگ کوہے پہ مائی کی پہلی منصف یہ سیاہوں کی پسندیدہ جگہ ہے اس کے بارے میں میں نے یہی سنا تھا بہر ہاتھ سائد ہوا رگوں میں گھستی معلوم ہو رہی تھی اس لئے اس کے حسن پر شائری کا موڈ نہ بن سکا ایک ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم کیمپنگ تک پہنچ کر ایک چھوٹی سی عمارت کے علاوہ وہاں اکہ دکہ خیمے بھی نظر آ رہے تھے ظاہر ہے اس موسم میں سیاہ ادھر کا روک نہیں کرتے ہماری طرح چند سرپیروں نے ہی خیمے لگائے ہوئے تھے اور بس پوری عمارت نیم تاریخ تھی دونی حصوں میں کچھ روشنیاں تھی ورنہ اندھیرہ پڑا تھا کیا خیال ہے سہدارے میں نے پوچھا جلدی کرو سہدار سردی تو جیسے ہمارے لئے امپورٹ کی گئی ہے سہدارے دانت کٹھاتے ہوئے کہا اور میں نے انڈوبر سے نیچے اتر گیا لیکن دوسرے لمحے میں جلدی سے دروازہ کھول کر پھر نظر گھوس آیا کیا ہوا سہدار سہدارے نے پوچھا مر گئے سہدارے میں کر رہا اب بینے سہدارے سے صبح تک ضرور مر جائیں گے گلتی ہو گئے یار ہمیں گرم کپڑے زیادہ لینے چاہیے تھے اب کیا کریں کچھ کرو یہاں تو کلفی جب ہی جا رہی ہے نیچے اتر کر ایسا مارے ہوتا ہے جیسے بھرک کے سمندر میں چھلانگ لگا دی ہو پھر اب کیا ہوگا سہدارے لی تشویش سے بولا ٹھہرے کوشش کیے بغیر چارہ نہیں میں نے کہا اور جو کچھ تھوڑے بہت موٹے کپڑے تھے سب اپنے بطن سے لپیٹ لیا اور نیچے اتر آیا اور جمع جمع میں قدم اٹھاتا ہی مارت کے دروازے تک پہنچ گیا کافی دیر تک دروازہ پیٹتا رہا تھا یہاں تو میرے ہاتھ کی ضرور ہی کمزور تھی اپنے مکان والے گہری نیند سو رہے تھے کافی دیر کے بعد انگر کوئی جاکہ روشنی میں پی کسی نے دروازے کے قریب آکر فرنچ میں پوچھا کون ہے سیاہ میں نے کامتی آواز میں چوابتی دروازہ کھولنے والے چہرے کہ حیرت صاف پڑی جا سکتی تھی توانہ جسم کے ایک ادیر عمر عورت تھی جو گرم کا من بدن سے لپٹے ہوئے تھی سیاہ اس نے حیرت سے کہا ہاں مادام کافو کاف کافو کاف عورت نے اندر موں کر کے کہا کیا بات ہے اگرگراتی آواز سنائے دی جہاں آؤ ایک حیرت تنگیز انسان آیا ہے ایک نہیں دو ہے مادام اس بری حالت کے باوجود میری رگ زرافت بھڑک اٹھی اور میری زمان خاموش نہ رہ سکی دو ہیں عورت اندر موں کر کے بولی جتنے بھی ہو اندر ملالوں میں باہر نہیں آسکتا اندر سے جواب ملا اور دیر عورت نے میتر دیکھا دوستہ کہاں ہے اس نے پوچھا گاڑی میں ہے زندہ ہے جس وقت میں آئے تھا اس وقت تو زندہ تھا اب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اسے آواز تو زندہ ہے تو آ جائے گا ورنہ اسے صبر کر کے تمہیں آجا جانا میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں کھڑی رہ سکتی عورت نے کہا اور میں نے بدن کی کپ کپی سے متاثر آواز میں سردارے کو پکارا کیا ہے استاد اس کی آواز میں نے کانتہ پہنچ پہ آ جاؤ کیسے آوں سردارے نے کہا اور مجھے ہنسی آگئی جیسے بھی بند پڑے آ جاؤ جلدی کرو میں نے جواب دی اور سردارے نے نا جانے کیس طرح گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور پھر اس نے ایک نبی چھلان لگائی اور دورتا ہوا وہ دروازے تک آ گیا پھر اگر عورت ایک دم دروازے کے پاس سے نہ ہٹ گئی ہوتی تو سردارے اسے ٹکرا جاتا سردارے کی نے دروازے پر رکنے کی زحمت نہیں کی تھی نہ ہی اس نے لینڈ روبر کا دروازہ بند کیا تھا ارے ارے سردارے میں نے اسے آواز دی ہم 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 سردارے کے موں سے آواز نکلے آ جاؤ آ جاؤ تم زیادہ دلیٹ بننے کی کوشش نہ کرو بڑی عورت نے کہا اور پھر میں بھی اندر داخل ہو گیا بڑی نے جلی سے دروازہ بند کر دیا سردی کی شیدت کسی قدر کم ہو گئی سردی کی شیدت کسی قدر کم ہو گئی مکان کو اندر سے گرم کیا گیا تھا تب بڑی عورت ہماری طرف مڑی اور پھر گردن جھٹک کر بولی آوارہ گرد ہاں ہم دونوں نے گردن ہرائی مگر تمہارے پاس گاڑی ہے ہاں ہم نے پھر پہلے کیا سے انتاز میں کہا اور گرم لباس نہیں ہے ہم پہلی بار ادھر آئے ہیں مہتنم خاتون اوہ خیر خیر اس موسم میں سیاہ کم آتے ہیں خیر اندر آ جاؤ میں آنے والوں کے معاملے میں محتاط ہوں یہ مکان کسی کی قیامگار نہیں بنتا لیکن مجبوری ہے انسان ہمدردی کے تحت میں اس راتوں میں پناہ دے سکتی ہوں کل صبح تم انتظامات کر لوگے اور خیمے میں رہو گے یقین انمہ دا بہت بہت شکریہ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا آ جاؤ اور اندر آ جاؤ یہ مکان اندر سے گرم ہے کچھ احمق ابھی خیموں میں گزار رہی ہیں میں ہر صبح ان کی اکڑی ہوئی لاشوں کے منتظر رہتی ہوں لیکن نجانے کی اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ ادھر عمر عورت ہمیں اندر لے گے دلے حقیقت اس شدید سردی کا احساس نہیں تھا ورنہ انتظامات کے بغیر صرف اس طرف قدم نہ رکھتے نجانے کیوں ریفہ وغیرہ کو بھی اس کا خیال نہیں آیا جو بھی عمارت میں کئی کمرے تھے جس میں خالی بھی تھے ان کمروں کو خوب گرم کر لیا گیا تھا پورا مکان ہی اندر سے گرم تھا بڑی فرحت محسوس ہو رہی تھی ادھر عمر عورت ہمیں ایک کمرے میں چھوڑ گئے باقاعدہ بیڈروم تھا ایک بستر بھی تھا کمبل بھی سردارے نے گہری سانس لی ہم نے جوتر اتارے اور بستر میں گھز گئے دونے نے کمبل لپیٹ لیا کمبل اتارنے کی سکت قسمیں تھی کس مت اچھی ہے استاد اگر یہ بڑی مہربان نہ ہوتی تو پارٹ نمبر ٹویل اختتام پذیر ہوتا ہے نوول نروان کی تلاش کا بکیہ حصہ پارٹ تھرٹین پہ سمات فرمائیے